اللہ کے نبی حضرت موسیٰ قلیم اللہ جو اللہ رب العزت سے برحراز ہم کا نام ہوتے ہیں یہ وہ علو العز نبی ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر ان کا دذکرہ موجود ہے ان کا زمانہ ہے قہت پڑ جاتا ہے آسمان سے رحمت کی پارش پر اصنا بند ہو جاتی ہے زمین سے سمزہ نہیں ہو رہا انسان پریشان ہے حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی نہیں جانوروں کو پلانے کے لیے پانی موجود نہیں سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں جانور پیاس اور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک میدان کے اندر جمع کرتے ہیں اس میدان میں بوڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جانور بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایک میدان کے اندر جمع ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ رحمت کی بارش برسا یا اللہ اس قہد سے ہماری نجات عطا فرما اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام کو بھئی ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم قرام ہوتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تیری اس قوم میں اس مجمع میں ایک ایسا گناہگار آدمی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت کی بارش کو روکا ہوا ہے یہ قہد ہے اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ پریشان ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یادان کرتے ہیں کہ وہ کون ایسا شخص ہے کہ جو اس مجمع کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ نے رحمت کی بارش کو روکا ہوا ہے قہد صالح ہے وہ آدمی وہ نوجوان اس مجمع سے نکل جائے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے اللہ رب العزت رحمت کی بارش برسائے قہد صالح کو دور کرے وہ نوجوان اس مجمع سے نکلتا نہیں بلکہ بیٹھے بیٹھے اپنا سر نیچے کرتا ہے رب العالمین سے کہتا ہے یا اللہ میں تیرا گناہدار بنتا میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری تیرا حصہ آج اتنا ہے کہ میرے گناہ کی وجہ سے میرے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے تیری رحمت رکی ہوئی ہے قہد صالح ہے یا اللہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے میری توبہ کو قبول کر لے اور اپنی رحمت کی بارش برسائے اس نوجوان میں دل ہی دل کے اندر اپنے گناہ سے توبہ کی معافی مانگی اللہ رب العزت نے اسی وقت آسمان سے رحمت کی بارش برسائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا یا اللہ مجھے بتا کہ وہ کون سا ایسا آدمی ہے کہ جس کی گناہ کی وجہ سے تو نے اپنی رحمت کی بارش کو رکا ہوا تھا قہد صالح تھی اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے میرے قلیم اے موسیٰ جب وہ بندہ میرا نام فرمان تھا گناہ دار تھا گناہ سے توبہ نہیں کی تھی اس وقت میں نے اس کی پردہ دری کی اس کو چھپائے رکھا لوگوں کے سامنوں سے رسوانہ کیا اب جب وہ میرا دوست بن چکا ہے گناہ سے معافی مانگ لی ہے اب میں کیسے اس کا پردہ فاش کروں تو رب العالمین اپنے بندے کی توبہ کو بڑا پسند کرتے ہیں جب بندہ ندامت کے آنسوبہ آتا ہے اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے یقینا اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ رب العزت حالات کو بدل دیتے ہیں آج وقت ہے اب میں اور آپ اپنے گناہ سے توبہ کریں معافی مانگیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی حالات ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات ہیں آج رشوت عام ہے زنا خوری عام ہے آج شراب کے ہٹے عام ہے رشوت پہ رشوت ہے سود کے کاروبار عام ہو چکا ہے لوگوں کی عزتیں لپی جا رہی ہیں یہ سارے گناہ اس قدر عام ہیں کہ اللہ رب العزت کا بصہ تیز ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی بڑی دی ہے آج میں اور آپ مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں ادھر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ ہمارے اوپر یہ حالات بدل دیں گے یہ بابا یہ بیماریاں یہ بیمس کی بارشیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ فرمائے گی اللہ رب عزتنا میں کریں گے لکھر همیں ان سے پہلے اوپر با soi